بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹھوئے کلاس کیسے ہیں آپ سب مجھے امید ہے کہ آپ سب خیلے سے ہوں گے بچو اب اپنا اردو کا سبق دیکھئے آج ہم گرامر کریں گے گرامر کے ہیں اجزائے کلام ٹھیک ہے بچو دیکھئے بچو اجزائے کلام میں سب سے پہلے ہے اسم کسی بھی چیز چگہ شخص یا جانور کے نام کو اسم کہتے ہیں مسلن کراچی قرآن شیر وغیرہ بچو یہ آپ لوگوں کے نوٹس بن چکے ہیں 3 کلاس آپ لوگوں نے اپنے نوٹس سکول سے لے آنے اور وہاں پہ آپ لوگوں کو یہ لکھے ہوئے بھی مل جائیں گے آپ نے وہاں سے دیکھ کے اچھے سے یاد کر لینے ہیں اب آگے ہے بچو نمبر دو پہ اسم زمیر وہ لفظ جو کسی بھی اسم کی جگہ استعمال کیا جائے اس میں زمیر کہلاتا ہے مثلاً وہ اس آپ ہمارا وغیرہ یعنی کہ بچو یہ اسم کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے کسی بھی نام کی جگہ جیسے علی بہت اچھا بچہ ہے علی روز سکول جاتا ہے علی نہاتا ہے یہ اگر ہم ہر لفظ کے ساتھ کچھو علی علی لگاتے جائیں گے تو یہ جو ہے نا اس پیرا گراف کی خوبصورتی جو ہے وہ خراب ہوگی تو اگر ہمیں اسم کی جگہ اسم زمیر استعمال کریں گے جیسے یہ کہ علی بہت اچھا بچہ ہے وہ ہر روز سکول جاتا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے اگر ہم علی کی جگہ پہ وہ کا استعمال کریں گے تو وہ اسمیں ضمیر ہوگا اس طرح سے پیرا گراف میں بھی خوبصورتی پیدا ہوگی ٹھیک ہے اور بچو یہ آپ لوگوں کو نوٹس پہ لکھتے ہوئے مل جائیں گے یہ بھی آپ نے اپنے نوٹس لے آنے اب آگے دیکھئے بچو نمبر تین پہ ہے اس میں سیپ وہ لفظ جو کسی بھی اسم کی اچھائی برائی حالت تدار یا وزن کو زاہر کرے اس میں سیپ کہناتا ہے مثلا نیک لڑکا دو لٹر دودھ ٹھیک ہے یہ بچو آپ لوگوں نے اپنے نوٹس بھی لے لینے ہیں وہاں سے آپ لوگوں کو یہ نکھے ہوئے اور ان کی تفصیل بھی مل جائے گی آپ لوگوں نے یہ نوٹس سے دیکھ کے اچھے طریقے سے یاد کر لینے ہیں بچو ٹھیک ہے یہ گرامر کا حصہ ہے اور یہ آپ لوگوں کو لازمی طور پہ آنی چاہیے چیزیں بچو تو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے بچو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اپنا سبک اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ